ڈھٹھا میں دھابی جی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن کراچی کو پانی فراہم کرنے والی بہتر انچ قطر کی پائپ لائن دھماکے سے پھٹ گئی کراچی کو سات کروڑ گیلن سے زائد پانی کی فراہمی محتل ہو گئی لانڈی ملیر کورنگی شاہ لطیف ٹاؤن قائدہ باد گلشن حدید گلشن اقبال اور دیگر علاقوں میں پانی کی فراہمی متاثر متاثرہ پائپ لائن کا مرمتی کام شروع نہ ہو سکا دریائے راوی چناب اور ستلج کے سلابی ریلے پنجنت پہنچ گئے ہیڈ پنجنت کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے لگی محکمہ ہنکار کے مطابق ہیڈ پنجنت کے مقام پر پانی کی آمد 51256 اور اخراج 36156 کیوسک ہے پاک فوج رینجرز اور سبل انتظامی کی مدد سے سلاب زدگان کی امداد کے لیے تیار ہیں متاثرین کے انخلاء کے لیے بہاول اگر چشتیاں اور سلمانکی کے مطابق مقامات پر ریلیف کیمپس بھی قائم کر دئیے گئے لاہور گجناوالا سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں موسلہ دھار بارش نشبی علاقے زیرعاب سڑکیں تالاپ کا منظر پیش کرنے لگی گجناوالا کے نگار سوک میں جیٹی روڈ پر دو فٹ پانی جمع انڈر پاسس بھی پانی سے بھر گئے کئی علاقوں میں ورساتی پانی گھروں میں داخل ہو گیا پاک پتن پتوکی چچا وطنی ویہاری میں بھی بارش متعدد علاقے میں بجلی غائب دوسری جانب کراچی میں بھی بادلوں کا راج موسم خوشگوار ہو گیا شہریوں نے ساحل کا رخ کر لیا پاک فوج کی جانب سے لاہور میں فری ویٹرنری کیمپ کا قیام پاک فوج کے ویٹرنری ڈاکٹرز ماہرین اور سٹاف نے بیمار مویشیوں کی تشخیص اور علاج کیا کیمپ میں مویشیوں کی حفظان سہت کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا گیا موسمی بیماریوں کے بارے میں بھی بتایا گیا فری ویٹرنری کیمپ میں تیرہ سو سے زائد مویشیوں کا علاج کیا گیا مارگلہ ٹریل ٹری پر زیادتی کیس میں نامزد موزم گرفتار پولیس کے مطابق تقنیقی ذرائع بروے کار لاتے ہوئے موزم تک رسائی حاصل کی سی سی پیو کی تفتیش کو میریٹ پر جلد اس جلد مکمل کرنے کی ہیدائیت اور گلگت بلتستان سیاہوں کے لیے پر کشش مقام روزانہ دس ہزار سزائے سیاہ گلگت بلتستان کا رف کرتے ہیں سیاہوں میں بڑی تعداد غیر ملکیوں کی ہے موسیقی